اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیے تو میرے اللہ نے چاہا تو جو آپ کا ٹائنمنگ کا رونا ہے آپ کی منی جو ویر ہے وہ پتلا ہے یعنی سیمین ایک دب پتلا ہو چکا ہے پانی کی طرح ہو گیا ہے آپ نے طرح طرح گاڑی ہونے کی دوائیں کھائیں لیکن آپ کی باڈی یا جسم کی تاثیر کے حساب سے نسکے آپ پر فٹ نہیں بیٹھ رہے ہیں یہ نسکا کوئی بھی پیسنٹ استعمال یعنی کسی بھی مجاج کا ہے استعمال کر سکتا ہے اور دوسری چیز اگر کسی کو بی پی کا مسئلہ ہے تو وہ اپنے آس پات جو ہے کوئی حکیم یا وید ہو تو اسے مشورہ کر کے کھائے تو بہت ہی اندہ بہتری نسکا ہے اور سگر پیسنٹ اس کو نہ لے کیونکہ اس میں مشری شامل ہے تو یعنی جو ٹائنمنگ کا رونر ہوتے ہیں بولتے ہیں کہ ہماری جیرو ہے ٹائنمنگ ہم کو کم سے کم پانچ منٹ مل جائے چھے منٹ مل جائے اور منی ایک دم یعنی ویر پتلا پانی کی طرح ہو گیا ہے تو میرے اللہ نے چاہا تو یہ دونوں مسئلے اس نسکے سے حل ہو جائیں گے بہت ہی آسان سا نسکا ہے مہدہ نہیں ہے سستہ ہے ایک دم آپ نے بس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے سمجھنا ہے اور میرے بتائی ہوئے نسکے سے فیدہ اٹھنا ہے اور ویڈیو کو شیئر کرنا ہے تاکہ آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ دوسرے بھی فیدہ مل سکے اور اس کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو سبسکرائب جرور کریں تاکہ جیسے یوٹیوب پر میں نئے ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ تک پھوراں پہنچ سکے آپ کا کوئی پیسہ نہیں لگتا جو بھی ہے آپ کا نیٹ میں ایک پیسہ دو پیسہ وہ لگتا ہے میں آپ لوگ خدمت کے لیے بیٹھا ہوں آپ لوگ بھی مجھے اسی طریقے سے اگر نوازتے ہیں تو میرے اللہ نے چاہا تو مجھے وہ چیز وہ سکون حاصل ہوگا اور مجھے اور حوصلہ ہوگا کہ میرے چاہنے والے کتنے ہیں اور میں آپ لوگوں کی لیے ترہ ترہ کے نسکے جات پیش کرتے رہوں گا ایسے سے نسکے آپ لوگ خدمت میں پیش کروں گا جو آپ نے شاید یوٹیوب پر نہ دیکھے ہو تو چلیے میں نسکے کی طرف آتا ہوں جن کو منی کی پتلے پن کا مسئلہ ہے اور ٹائمنگ نہیں ہے بی بی کو اپنی مطمئنگ نہیں کر پاتے تو انسانلہ سے وہ حل ہو جائے گا بس پرہنچ لاجمی کریں کھٹی تری چیزے باہر جنگ فود ہوتلوں خانہ مٹن چکن نسکے جب استعمال کریں تو تب تک گریج کر رہے ہیں اور نسکے کے بعد بھی کھٹی چیزے اور چائے کا استعمال تو آپ بند کر دیں تو آپ کی نمنی پتلی ہوگی اور آپ کی جو ٹائمنگ کا مسئلہ ہے جو آپ روتے ہیں وہ آپ کو نہیں رونا ہوگا بس دو تین چیزوں پر یاد رکھئے زیادہ تیل مسالے والی سجیاں زیادہ استعمال نہ کریں تو وہ نسکہ ہے کیا چیز چلیے میں نسکے کی طرف آتا ہوں اور بی بی سے بھی تقریباً بیس سے پچیس دن ملاقات نہ کریں دور رہیں تب یہ نسکہ آپ پہ بہت ہی جبردست کام کرے گا تو چلیے میں نسکے کی طرف آتا ہوں وہ نسکہ ہے کیا چیز آپ نے لینا ہے ایک بادام کافزی بادام لے لیں اگر نہیں ملتا تو آپ اچھی کوالیٹی کا لے لیجئے اس کے بعد اب آپ نے صبح اس کو کسی پتھر پہ تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو گھسیے جیفل کی طرح جیسے جیفل یا چندن گھستے اس طریقے سے پتھر پہ گھسیے اس کے بعد اب آپ نے تین سے چار کالی مرچ اس میں اس کا سپوپ بنا لیجئے کوٹ لیجئے اس میں جو آپ کا بادام کی جو کریم ہے اس میں شامل کر دیجئے اب آپ نے دو گرام سونٹ یعنی جنج بیل جو ادرک کی سکھائی ہوئی سونٹ بندی ہے وہ لینی ہے اب آپ نے دو گرام سونٹ کا پاورڈر اس میں شامل کرنا ہے اس کے بعد آپ آپ نے تین گرام اس میں دھاگا مشری شامل کر دیجئے تین گرام دھاگا مشری شامل کر دیجئے اس کے بعد آپ آپ نے کو اچھی طرح مکس کر کے صبح خالی پیٹ چاٹ لیجئے چاٹنے کے بعد بس آپ آپ آدھا گھنٹے بعد آپ ناستہ کریے میرے اللہ نے چاہاں تو آپ کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا اور آپ کا جو ٹائمنگ کرونا ہے یا آپ کا جو منی کا پتلی کرونا ہے میرے اللہ نے چاہاں تو وہ حل ہو جائے گا تو دوستو یہ میرا آج کے نسکتہ ہے چلیئے میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ